ملک کی آلہ ترین سیاسی اور اسکری قیادت پر مبنی قومی سلامتی کمیٹی کی بنیادی ذمہ داری امن و امان کا قیام یقینی بنانا اور قوم کو ہر قسم کی خطرات سے محفوظ رکھنا ہے اپنے مدالبات بنوانے کے لیے کل ادم تحریک لبائک کے پچھلے آٹھ دس روز سے جاری احتجار اسلامباد کی جانب مارچ، دھرنا دینے کے پروگرام اور اس سے روکنے کی خاطر کیے گئے حکومتی اقدامات نے بہت سنگین صورتحال مہدہ کر دی ہے وزیراعظم نے گزرشتہ روز اس حوالے سے اس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا اور اس میں جو فیصلے کیے گئے ان کے مطابق ناجائز مطالبات تسلیم نہیں کیا جائیں گے اور مزید قانون جگنی پر کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی ریاست کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیراعظم نے موقف اپنایا کہ ساتھ ریزوی کو نہیں چھوڑا جا سکتا فرانسیسی سفیر کی بے دخلی سے متعلق بھی کوئی بات نہیں ہوگی اجلاس میں اس عمر پر اتفاق پایا گیا کہ تحمل کا مطلب کمزوری نہ سمجھا جائے ریاست پر امن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتی ہے تاہم ٹی ایل پی نے دانستہ طور پر ملک میں عدم استحقام پیدا کرنے کے لیے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا اور ریاستی حکام اور عام شہرے کو تشدد کا نشانہ بنایا یہ رویہ کابلے قبول نہیں وفاقی وزیر داغلہ شیق رشید کے مطابق وزیر آزم قوم کو اعتماد میں لینے اور حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے جلد خطاب کریں گے اور یہ خطاب ہی پوری حکومت کا بیانیاں ہوگا ممکن ہے کہ یہ خطاب ان سطور کی اشاعت سے پہلے ہو جائے اور اس سے حکومت کا موقف مزید وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے تاہم فیل وقت قومی سیلانتی کمیٹی کے کیے گئے وزیر آزم کے اس اظہار خیال کا دفاع ممکن دکھائیں نہیں دیتا کہ فرانسیسی سفیر کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ بظاہر کلدم تحریک لب بھائک اور حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے سے واضح روکردانی ہے اور کسی ذمہ دار حکومت کو یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہئے بدقسمتی سے اس پورے معاملے میں حکومت اور اس کے ذمہ داروں کا رویہ تضادات سے اٹھا دکھائی دیتا ہے تحریک انصاف کے سینیٹر فیزل وافڈا نے تین دن پہلے یہ مزاہکہ خیز داما کیا کہ وزیر آزم کو تحریک لب بھائک اور حکومت کے درمیان ٹیم پانے والے سابقہ معاہدے کا علم ہی نہیں تھا اور وزیر اطلاعات کو اس کی تردید جاری کرنی پڑی وزیر داخلہ نے واضح لفظوں میں کہا کہ ٹیل پی دہشتگرد تنظیم نہیں ہے جبکہ وزیر اطلاعات نے ایک ٹی وی پروگرام میں وزیر داخلہ کے اس موقع پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دو ٹوک اختلاف کیا معاملے کو سجھانے کے لیے ان تدادات کو دور کیا جانا ضروری ہے تحریک لب بھائک کا اصل مطالبہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے تھا اور دوسرے مرحلے میں تیپ آیا تھا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ یا متعلقہ پارلیمانی کمیٹی میں ہی پیش کر دیا جائے تب بھی تحریک اس کے فیصلے کو قبول کر لے گی یہ راستہ اب بھی کھلا ہے جسے اپنا کر احتجاج کا بنیادی جواز ختم کیا جا سکتا ہے اور باقی امور بہتر ماحول میں افہام و تحفیم یعنی انڈرسٹیننگ سے تیپ آ سکتے ہیں تحریک انصاف کے اتحادی سپیکر پنجاب اسمبلی جاندری پرویز الہین حکومت کو نہایت ہوشمندانہ مشورہ دیا ہے کہ حکمران اپنی انا ختم کر کے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں اور خون خرابے کے ذمہ دار نہ بنیں حکومت کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ امن بہال ہو کیونکہ سارا مسئلہ ان کے ذمہ لگا رہا ہے حکومتوں کی کوئی انا نہیں ہوتی امن کے سوا کوئی چارہ نہیں ساری صورتحال میں نقصان صرف ملک کا ہو رہا ہے راستوں کی بندش سے لوگ ایمولنسوں میں مر رہے ہیں شہیدوں کی بیواؤں اور بچوں سے کوئی جا کر پوچھے کہ وہ کس قرب میں مبتلا ہیں وزیراعظم کو اپنے ایک اہم اتحادی کے از خیر خواہانہ مشورہ پر لازمان غور کرنا چاہیے ناظرین ویڈیو بسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ مزید ویڈیو کا انتظار کیجئے سبسکرائب کیجئے